دنیا میں جہاں بھی اچھی پراپرٹی اچھی گاڑی کی بات ہوگی میرا نام سر فہرست ہوگا فیصل وابدہ نے آئی ایس ایف سی کے حوالے سے بڑا بیان دے دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابدہ کا کہنا تھا کہ پراپرٹی لیکس کو غلط طریقے سے سنسنی پھیلا کر پیش کیا گیا ہے پراپرٹی لیکس پروپیکنڈا مہم ہے اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے فہرست میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اماندار ہیں ان کا کہنا تھا کہ دوبئی میں پراپرٹی جائز ہے یا نا جائز سب پر نا جائز کا ٹھپا لگا دیا گیا وہ ہمارا دوست ملک ہے وہاں سرمایہ کاری متوقع ہے فیصل وابدہ نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی آپ اچھی پراپرٹی اچھی گاڑی اچھی بائیک اچھی بوٹ اور محبت کی بات کریں گے آپ کے بھائی کا نام صرف فہرست ہوگا مجھے اس بات میں کوئی پرابلم نہیں میرے پاس میرا پیسہ خرچ کرنے کا حق ہے میری مرضی ہے میں جہاں مرضی خرچ کروں کسی کو کیا مسئلہ ہے میرے پاس جو دولت ہے وہ سیاست میں آنے سے بہت 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 پہلے کا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ میں ایک کاروباری شخص ہوں مجھے جہاں فائدہ ملے گا میں وہاں انویسٹ کروں گا فیصل وابدہ کا مزید کہنا تھا کہ اب وہ دور چلا گیا ہے کہ جب دو تین میڈیا ہاؤسز آئین اور قانون کے ٹھیکے دار کے ساتھ مل کر حکومتیں گراتے اور بناتے تھے اب ہم ان کو بتائیں گے اٹھاتے کس طرح سے ہیں بٹھاتے کس طرح سے ہیں اور الٹا کر کے لٹاتے کس طرح سے ہیں فیصل وابدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرمی چیف کا جو ایریشیٹیو ہے ایس ای ایف سی اس پلیٹ فارم کے تحت اس حوالے سے کام چل رہا ہے باہر سے پروپرٹیز بیج کر پاکستان میں لائی جائیں اس میں سب سے پہلا قطرہ بنوگا مجھے ایس ای ایف سی پر اتنا کانفیڈنس صرف اس لیے ہے کہ اس کو آرمی چیف آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اگر ایس ای ای ایف سی کو کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا وزیراعظم چلا رہا ہوتا تو میں اپنی کمیز تک بیج کر پاکستان سے باہر لے جاتا ہوں